موسیقی یہ آکا شوانی ہے اب آپ محمد حسام الدین سے اردو میں لاقعی قبریں سنیئے سب سے پہلے سرکیاں گورنر تلنگانہی ایس ایل نرسیمین نے منسپل ایکٹ بل دوہزار انیس کو اثر نو غور کرنے کے لیے واپس کر دیا ہے دوسری طرح وی جی پی نے گورنر تلنگانہی ایس ایل نرسیمین کی جانب سے منسپل ایکٹ بل پر لیے گے فیصلے کو جمہوریت کی جیت قرار دیا سابق تیار اس لیٹر اور پر جا سوامی قاتل انگانہ کے صدر جی وی ویک نے مرکزی وزیدہ کے لحمد شخصی متعاربہ کیا کہ وہ سکشن آٹھ کے تحت سرکاری مارتوں کے تحفظ کے لیے گورنر تلنگانہ ایس ایل نرسیمین کو ہدایت دیں اور آر انڈیو ایڈیو حضربات پر آج نیشنل برادکاسٹنگ ڈے منایا گیا آج ہی کے دیمان سن انیس سو ستائیس میں پہلی مرتبہ آر انڈیو ایڈیو کی نشریات بانڈی اسٹیشن سے ایک قاندی کمپنی کے تحت نشر کی گئی تھی اور پیچھویں قبریں تفصیل سے گورنر تلنگانہ ایس ایل نرسیمین نے منسپل ایکٹ بل دوہزار انیس کو اثر نو غور کرنے کے لیے واپس کر دیا ہے ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ گورنر نے حکومت کی کسی بل پر سوال اٹھاتے ہوئے سے واپس کیا ہو انیس بار حکومت کی اس منصوبے پر بھی سوال اٹھائے کہ حریطہ حرام شجرکاری مہم کے دوران پچیاسی فیصد پرادوں کے خوش کو جانے پر وارڈ میمبرز کو برخواست کیا جائے گا حکومت نے یہ قانون سائل اسمبلی اور کونسی میں منسپل ایکٹ بل کے پاس ہونے کے بعد اسے آرڈننس کے شکل دے کر گورنر کے پاس بھیجاتا ہے اب دوبارہ حکومت کو اس پر اثر نو غور کرنا ہوگا اور انہیں دوسری طرف بی جے پی نے گورنی تلنگانہ ایس ایل نرسیمین کے جانب سے منسپل ایکٹ بل پر لیے گئے فیصلے کو جمہوریت کے جیت قرار دیا ہے میڈیا کو مخاطب کرتے ہوئے ریاستی پارٹی کی دفتر ردرباد میں سابق ملکزی وزیر بندہ رتاتری نے کہا کہ پہلے ہی وہ اسمبل کی مقالفت کر چکے ہیں اس موقع پر انہیں ازیر آلک کی روحیہ پر بھی تلقید کی اور نے نزید کہا کہ کئی ایک سیاسی جماعت میں جانب سے اسمبل کی مقالفت کے باوجود بھی حکومت نے کوئی توجہ نہیں دی رتاتری نے انہیں مطالبہ کیا کہ منسپل ایکٹ بل کے زمین میں کل جماعتی اجلاس طلب کیا جائے حکومت میں پچاس فیصد تحفظات فراہم کرے تلنگان کے وزیر تعلیم جردیش رڈی نے سرکاری اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ہری تحرم پرگرام کو کامیہ بننے کوئی قصر نہ چھوڑیں ہری تحرم پرگرام کے زمین میں آج سوریہ پیٹ نے خصوصی اجلاس کو مقاطب کرتے ہوئے جردیش رڈی نے تمام ویلی سیکریٹریز کو ہدایت دی کہ وہ ہری تحرم پرگرام کے لقات کے سلسلے میں متحرک ہو جائیں اس موقع پر میں سوریہ پیٹ کی سجرکاری کے کام میں پیچھے ہونے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ سوریہ پیٹ نے خصوصی طور پر سجرکاری کے کاموں پر اس بار توجہ دی جائے گی بخامی رکم اسمی جی کشو کمار دیگر عوامی نمائندوں نے اس خصوصی اجلاس میں شرکت کی جو ڈسٹرک کلیکٹر اے کمار کی خیادت میں منعقیت ہوا تیاریز کی راجیہ سبا رکم جی سنتوش کمار نے اعلان کیا کہ وہ کیسرہ گھٹا محفوظ جنگلات کو گود لے کر ترقی دینے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ وہ یہاں پر دو ہزار بیالیس اکر کے علاقے پر اپنے ذاتی فن کے ذریعے ایکو ٹوریزم پارک کی تعمیر کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ان محفوظ جنگلاتی علاقے کو پرکشش بناتے ہوئے سے سیاحتی مقام بنایا جائے گا تاکہ یدادری اور کیسرہ گھٹا آنے والے ظاہرین ان سیاحتی مقامات سے بھی لطف اندوز ہو سکیں سابق ٹیاریس لیڈر اور پرجہ سوامی کا تیلنگانہ کے صدر جی ویٹ نے مرکزی وزید داقلہ امیت شاہ سے مطالبہ کے کہ وہ سیکشن آٹھ کے تحت سرکاری امارتوں کے تحفظ کے گورنے تیلنگانہ یس ایل نرسیمن کو ہدایت دین جی ویٹ نے مرکزی وزید داقلہ کو نئی دہلی میں کیا داشت حوالے کرتے بھی کہا کہ حیدرباد میں سرکاری قدیم امارتوں کو منہدیم کرنے پر روک لگائی جائے واضح رہے کے لیے حسد تیلنگانہ میں حکومت کی جانب سے اسمبلی اور سیکیٹریٹ کی نئی امارتوں کی تعمیر کا منصوبہ ہے اس کے تحت آثار قدیمہ مدرج منزل کے جگہ حکومت اسمبلی کی نئی امارت تعمیر کرنا چاہتی ہے جی ویٹ نے کہا کہ اسمبلی کی موجودہ امارت دس لاکھ مربع اگز احاد پر واقعی جو کہ گزشتہ میں دو سو چرانوی عراقین اسمبلی کیلئے بھی کافی رہ چکی ہے ہم نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ ان امارتوں کو منہدیم ہونے سے بچانے کیلئے گورنر کو ہدایت جاری کریں یہ قبریں آپ آکا شوانی سے سن رہے ہیں آر انڈیا ریڈیو ہیدرباد پر آج نیشنل بروڈکاسٹنگ ڈے منایا گیا آج ہی کے دن سن نیش سو ستائیس میں پہلی مرتبہ آر انڈیا ریڈیو کی نشریات بامبی سٹیشن سے ایک قانگی کمپنی کے تحت نشت ہوئی تھی سابق صدر شبہ جنلیزم عثمانی سٹیٹی پروفیسر پی ایل ویشویش فر راؤ نے کہا کہ قومی اتحاد سالمیت کے لیے آر انڈیا ریڈیو میں ایک اہم رول ادا کیا ہے اس موقع پر آر انڈیا ریڈیو سٹیشن سے مقاتب کرتی ہوئے انہیں کہا کہ آر انڈیا ریڈیو پہلا آوانی نشریاتی ادارہ ہے انہوں نے کہا کہ آر انڈیا ریڈیو آج بھی عوام کے لیے مستند معلومات اور قبریں پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے ساتھ ہی ویڈیو کے ذریعے بہت ہی کم اخراجات پر دھیر ساری معلومات حاصل کی رہا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ وجہ ہے کہ وزیر اعظم دریندر موڈی بھی مند کی بات کے ذریعے حکومت کی پولیسیز عام آدمی تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اوریشن کر اے ڈیو پروگرام ڈاکٹر ایم اینو گوپال اور دیگر پروگرامز کے ذمہ داران اور جنرلزم سے وابستہ طلبہ نے اس موقع پر پروگرام میں شرکت کی دو میں شہروں حیرابادوں سے کلے بات میں گیارہ روزہ گنیش تہوار کا آغاز دو ستمبر سے ہوگا جو کہ بارہ ستمبر تک جاری رہے گا بارہ ستمبر کوئی بڑی بیمانے پر گنیش ویسر جن کیا جائے گا پریس کانفرنسوں میں خاطب کرتے ہوئے بھاگیا نگر گنیش اتصاف سنیٹی کے جنرل سیکیٹری ڈاکٹر بھرگوین تراؤن ہی کہا کہ آر ایس ایس کی سربراہ محمد بھاگویت اس موقع پر مہمانے قصوصی کی حیث سے شرکت کریں گے انہوں نے کہا کہ تقریباً دیڑھ لاکھ گنیش کی مورتیاں اس بار بٹھائی جا رہی ہیں اس موقع پر انہوں نے حکم سے مطالبہ کیا کہ وہ گنیش منڈالس میں مفت بجلی کی سربراہی کو یقینی بنائیں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ گنیش تہوار کو بتکمہ اور بونال کی تہا سرکاری تہوار بنانے کا اعلان کیا جائے آندھ پردیش میں جاری بجٹ اجلاس کے دوران تلگو دیشن پارٹی کے تین ارکان اسمبلی اچھا نائیڈو جی بچہیہ چودری اور نمالا رامانائیڈو کو دیپٹی سپیکر آندھ پردیش اسمبلی کونر اگوبتی نے کاروائی میں قلل اندازی کرنے پر بجٹ اجلاس کے اختتان تک کے لیے موطل کر دیا ہے تہواری شن ارکان اسمبلی این رامانائیڈو نے وائس ار پارٹی چیف اور وزیر آندھ پردیش جنر مہنڈی سے مطالبہ کیا کہ ان کی پارٹی نے انتقابات کے دوران اسی اسٹی بیسی اور منیارٹیز کے لیے جو پینشن دینے کا وعدہ کیا تھا اس پر وضاحت پیش کریں جبکہ حکومت کی جانب سے وزیر رام چندر اڈی نے وضاحت کی کہ اس طرح کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا اور ان کی پارٹی کے چیف کے جانب سے اسی کوئی بات نہیں کہیں گئی باوڑی رسکی تلکو دیشن کے عراقین نے شرق بل جاری رکھا جس پر ڈیپٹی سپیکر نے عمر مقرنہ کے وزیر سے صلاح و مشورے کے بعد تین ارکان اسمبلی کو ایوان سے مطلق کر دیا بعد ازن تلکو دیشن کے دیگر عراقین اسمبلی بشمول تلکو دیشن پارٹی کے سربراہ ان چندر بابو نائیڈو نے بھی ایوان سے واک آٹ کیا آرمی کاریج آف ڈینٹیل سائنس میں آج پرویسٹ ڈیمپرو لیمیٹڈ کے ساتھ دانتوں سے متعلق میں ریسرچ اور تعلیم سرگرمی پر یاد داست مفاہمت پر دستقت کیے گئے یہ یاد داست مفاہمت تاسا ہیڈ کورٹر سکندر باب پر میجر جنرل سینواز رون جنرل آفیسر کمانڈنگ کی موجودگی میں تیپ آئے میک میں دفانی اطلاع دی ہے یہ سیاد داست مفاہمت کی تحت تعلیم اور ریسرچ کے شبی میں دونوں اداروں کے طلبہ اور اسٹاف کو مختلف ٹریننگز مہیا کی جائیں گی ہیڈر باب شی ٹیم اور سائیبر کرائم پولیس نے مختلف کالیج کے طلبہ کے ساتھ آن لائن سیفٹی ورکشوپ پرگرام منقدت کیا اس کا ذریعہ طلبہ میں شغل بیدار کرنے کی کوشش کی گئی یہ پروگرام آئی اے ایم اے آئی اور سندن فانڈیشن کی تاؤن رشترہ کے ساتھ منقبت کیا گیا تھا اس موقع پر پولیس کمیشن حیدرباد انجنی کبار نے مہمان خصوصی کی حیث سے شرکت کی وزیر آزم میرین امن نے اس ماہ کے اٹھائیس تاریخ کو گیہرہ بجے دینا اور انگیر ریڈیو پر اپنی مند کی باعت پروگرام کے ذریعے ملک اور بیرین ملک کے عوام کے ساتھ اپنے قیالات کا اظہار کریں گے دوسری میاحت کے لیے مدی کے جائزہ لینے کے بعد یہ پروگرام کا دوسری ایڈیشن ہوگا وزیر آزم اپنی مہانہ پروگرام کے ذریعے بیشتر اہم اٹھا رہے ہیں جس کو ہر ماہ کے آخری ہفتے نشر کیا جاتا ہے ان کی تقریح کا تلگو ترجمہ مدی کی تقریح کے فوری بعد نشر کیا جائے گا اور اسی دن آٹھ بجے شب دوبارہ اسے نشر کیا جائے گا اور آخری میں سرکی ہیں ایک بار پھر دورہ تلگانی ایس ایل نرسیمن نے منسپل ایک بیل 2019 کو سرے نو غور کرنے کے لیے واپس کر دیا ہے بی جی پی نے گورنر تلگانی ایس ایل نرسیمن کے جانب سے منسپل ایک بیل پر لیے گئے فیصلی کو جمہوریت کی جیت قرار دیا ہے سابق تلگانی ایرس لیڈر اور پر جا سوامی کا تلگانا کے ساتھ جیویویٹ میں مرکزی وزاری داقلہ پہلی مرتبہ آل انڈیا ریڈیو کے نشری یاد بومبی اسٹیشن سے ایک قانگی کمپنی کے تحت نشر کی گئی تھی آکاشوانی سے اردو میں علاقہ یہ قبریں قتم ہوئیں